کورونا کے سنگڑ کے بیچ بارش اور بار کے سنگڑ سے لوگ بہت پریشان ہیں بہار میں باغمتی اور کوسی ندیاں خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہیں اور اس کارن سے مظفر پر کے کچھ علاقوں میں پہلے سے بار آ چکی ہے کھگڑیا میں بار کا بڑا خطرہ بنا ہوا ہے یہ بیہار کے مظفر پر زلے میں باغمتی کا کہہ رہے ہیں لگتار تین دینوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے ندی کا جلستر لگتار بڑھتا جا رہا ہے گاؤں اور گھر میں بھر جاتا ہے پانی تو ایسے بنتا ہے بچنے کا جگار بارش کے بیچ مچان پر وقت گجارنا پڑتا ہے اور یہ دیکھئے پانی میں گھرے گھر تک پہنچنے کا راستہ بانس اور بلیوں سے بنایا گیا اوازتھائی پرائیویٹ پل مجفر پور کے ایک کٹرا پرخند میں بار کا پانی بھر چکا ہے بار کے بیچ سے ایک راستہ ایسا بھی گھر سے جروری کام کے لیے نکلنا ہو تو سب نے اپنے اپنے طریقے کا جگار بنایا ہے بار کے دوران پینے کے پانی کی قلت سے بھی بڑی سمسیہ بن جاتی ہے لوگ کسی طرح سیڑھیوں کا پل بنا کر پینے کا پانی کا جگار کر رہے ہیں جن لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے وہ ضروری سمان لے کر اونچی جگہوں پر جا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک راحت کی کوئی ویوستہ نہیں ہو پائی ہے ادھر پرشاسن کا کہنا ہے کہ بار کو لے کر سبھی تیاری انتیم چرن میں ہے لگتار بارش کی وجہ سے باغمتی اور کوسی ندی لگتار خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے خگڑیا زلے میں بھی اب بار کا خطرہ منڈرانے لگا ہے ندی کے کنارے اور نچلے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو سترک کر دیا گیا ہے بار سے فصلوں کی بربادی اور بے گھر ہونے کی آشنکہ سے لوگ گھبرا گئے ہیں خگڑیا بار پربہوج زلوں میں شامل ہے جہاں کی ایک سو انتیس پنچائتوں میں قریب قریب ہر سال باڑھا جاتی ہے پرشاسن نے یہاں بھی دعویٰ کیا ہے کہ بڑی سنکھیا میں ناؤ اور اس ڈی آریف کے انتظام کیے جا چکے ہیں مجفر پور سے مڑی بھوشن شرمہ کے ساتھ سوطنطر کمار سنگھ خگڑیا آج تک اتر بہار کا ایک بہت بڑا علاقہ بار سے بے حال ہے ہماری سب واداتا سجید کمار جھان بہار کے بالمکی نگر میں استطیقہ جاہزہ لیا ہے ہم موجود ہیں والمکی نگر میں اور یہ گنڈک ندی ہے گنڈک ندی کی شروع دراصل یہی سے ہوتی ہے آپ دیکھئے کتنا تیج بہاو ہے گنڈک کا جو براج ہے جس میں چھتیس فاتک لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے فاتک کھلے ہوئے ہیں ابھی پچھلے ایک مہینے سے جو رائزنگ ٹرینڈ چل رہا ہے گنڈک کے پانی کا ابھی بھی یہ اس کا جلس تر بڑھ رہا ہے اور پچھلے مہینے یعنی کہ جون کے مہینے میں یہ چار لاکھ بارہ ہجار کوئی سے تک چلا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہاڑ ہیں یہ پہاڑ سارے نیپال میں آتے ہیں اور نیپال میں کے ادھگران چھتر میں جو بارش ہوتی ہے اس کا جو جل ہوتا ہے اس کی وجہ سے بار کی ستھی پیدا ہوتی ہے حالانکہ جو گنڈک کا براج ہے یہ ایک طرح سے اس میں جو چھتیس فاتک ہیں اس میں سے اٹھارہ نیپال کے حصے میں ہے اور اٹھارہ بھارت کے حصے میں ہے اور وہی جو پوائنٹ ہے وہی سیما مانا جاتا ہے گنڈک ندی میں تین ندیاں ملکر گنڈک ندی بناتی ہے جو کی نیپال میں جسے نارائنی کہتے ہیں اور سون بھدر ندی اور سمسا یہ تین ندی ملکر اس لیے اس کو تریوینی بھی کہا جاتا ہے اس کا دیکھیں کتنا بڑا لمبا پارٹ ہے اس کا اور ڈیجائن کیا گیا ہے لیکن چار لاکھ جہاں کروس کرتا ہے خطرے کی ستھی پیدا ہو جاتی ہے پچھلے جون کے مہینے میں چار لاکھ گیا تھا اور ابھی بھی یہ رائزنگ ٹرینڈ میں ہے سیچائی بھی بھاگ لگاتار نیپال کے آدھی گرہن چھترو میں اس کے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے اس کی پانی میں بڑھوتری ہوتی ہے سارے علاقے کو ایڈارٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ میں ندی مالم کے ساتھ سجید کمار جھا والوی کی نگر آج تک